موسیقی ہائی گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے میں آپ کو بودھا پیس دکھا رہی ہوں ہنگری دکھا رہی ہوں تو آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بولیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو آج ہم جو جگہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے میں اس جگہ پر پہلی دفعہ جا رہی ہوں میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ بھی میری طرح پہلی دفعہ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ جو مسجد رما جگہ نظر آ رہی ہے یہ ہے جی یہودیوں کی عبادت کا یہ یورپ کی سب سے بڑی جی جو ہے یہودیوں کی عبادت کا ہے اور اس کا نام ہے دوہانی سٹریٹ سینہ گوگ سینہ گوگ کہتے ہیں شاید اس کو تو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن میں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ عبادت کا ہمیں کر لیا تو عبادت کا تو ہے نا کیونکہ یہ عبادت کرتے ہیں اس جگہ پر تو یہ ان کی بہت ان کے لئے پریشیس ہے اور مقدس جگہ ان کی ہے اور یہ ورلڈ وار ٹو میں اس میں بھی اس سے باقی بیلڈنگز پر حملے ہوئے تھے اور باقی بیلڈنگز کو ری بیلڈ کیا گیا اور اس میں اندر جانے کے لئے جو ہے وہ ٹکٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کے دمزار بنا ہوا ہے میوزیم بنا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں تقریباً تین ہزار لوگ اٹ اٹائم جو ہے وہ اندر عبادت کر سکتے ہیں بہت بڑی یہ عبادتگاہ ہے اور یہ اٹھارہ سو پچاس اور اٹھارہ سو ساٹھ کے درمیان تعمیر کی گئی تھی اور اس کو بنانے کے لئے جو ہے اس کا سارا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اسلامی طرز پر بنایا گیا تھا کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی جو یہودیاں وہ اسٹائیل سے ہیں اور اسٹائیل جو ہے وہ ایشیا سائیڈ پر ہے اور تو اس سائیڈ پر کی جو موسٹلی بیلڈنگز ہیں وہ اسی طرح کی بنتی ہیں جیسے ہمارے محرابیں اور گمبت بغیرہ ہوتے ہیں بلکل انہوں نے بیس کو ویسے ہی تمیر کیا گیا ہے اور یہ جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک کپڑے میں یہ ان کا کوئی بڑا امام یا کیا کہہ لیں اس کو وہ تھا اور یہ جاتے ہوئے ہمیں اسلام کر کے گیا تھا اپنی زبان میں اور ساتھ اس کے دو بچے تھے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا تو بلکل انہوں نے بھی بلیک کپڑے پہنے ہو تھے ادھر کوئی شادی اور یہ یہودیوں کی تو اب ہم جا رہے ہیں جو ان کی دوسری جو ہے عبادتگاہ کی طرف یہ کچھ یہودیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ان کی کچھ بلڈنگز ہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو ہم اب چلتے چلتے اب دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں دوسری بلڈنگ میں یہ انہوں نے بعد میں بنائی تھی اس کے بعد میں اس میں بھی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو لوگ جو ہیں اٹا ٹائم عبادت کر سکتے ہیں اور یہ بھی بودھا پیسٹ کی جو ہے دوسری بڑی یہودیوں کی عبادت کا ہے اور یہ بھی بلکل ایسے یہ جیسے مسجد ہوتی ہے دوسری طریقہ ہی منار اور اسی طرح محرابیں اور وہ سارا کچھ تو لیکن اس کو بنانے کے لیے جو ہے ویانہ کا ایک بندہ تھا اس نے اس کو سارا اس کا نقشہ وغیرہ بنایا تھا اور اس نے اس کو تمہیر کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا کرتے ہیں اور اب مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو یہ دونوں بیلڈنگز کیسی لگی کیا آپ اس سے پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں تو لائک شیئر کومنٹ اور لائک شیئر کومنٹ اور پرسٹ بیل آئیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ